سنفی بنیادوں پر تشدد کے خلاف موہم جاری ہے اور موہم کا مقصد خواتین کے حقوق کے بارے میں شعور اجاگر کرنا اور سنفی بنیادوں پر ہونے والے تشدد میں کمی لانا ہے یہ موہم اقفائی متحدہ کے تحت عالمی صدق پر منائی جاتی ہے اور غیرت کے نام پر ہر سال پاکستان میں ایک ہزار سے زائد خواتین کو قتل کیا جاتا ہے now the thing is کہ یہ تو وہ ہے جو ریپورٹ ہو جاتے ہیں 2023 کی ایک ریپورٹ ہے اس کے مطابق خواتین معاشی شمولیت کے حوالے سے پاکستان 146 ممالک میں سے 145 نمبر پر ہے اسی طرح دنیا بھر میں خواتین کی تعلیم کی حوالے سے ہمارا جو نمبر ہے وہ 149 سیحت اور بخا کے حوالے سے 132 جبکہ سیاسی شمولیت کے حوالے سے ہم 112 نمبر پر ہیں اور اگر پنجاب کی بات کی جائے تو خواتین سے زیادتی کے 6624 اقواب 562 تشدد کے 1201 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں یہ ہے اہم بات کے ریپورٹ نہ ہونے والے کیسز کی تعداد جو ہے نا وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے تو اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں وفاقی مہتصر برائے انصداد حراسیت فوزی وقار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزی صاحبہ السلام علیکم گوڈ مارننگ بہت شکریہ آپ اس حوالے سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں اور 16 days of activism against gender based violence جو ہے وہ بھی اس وقت جاری ہے فوزی صاحبہ کیا سب سے بڑا ایشو ہے جب بھی ہم gender based violence کی بات کرتے ہیں کیا کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ نہ ہونا یا پھر خواتین کا خود باہر نکل کے بکوز یہ کمارا کلچر بھی نا فوزی صاحبہ کہ میں کہا جاتا ہے خاموش رہو چھوٹی سے بچی سے لے کے بڑی عورت تک خاموش رہو آپ لوگ کو کیا ایشوز درپیش آتے جب اس طرح کے کیسز آتے ہیں میرے خیال سے دونوں مسائل بڑھے ہیں کہ ایک تو کیسز ریپورٹ نہیں ہوتے اور دوسرا خواتین کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے حقوق کیا ہیں مگر اس سب کے پیچھے جو ایک روئیوں کا مسئلہ ہے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خواتین اپنے آپ کو کم تر ابھی بھی سمجھتی ہیں ان کو یہ روز کے بیسز پر میسیجز دیے جاتے ہیں کہ تمہیں یہ کچھ کام نہیں کرنے جس میں کہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنے فیصلے خود کرنا اور فیصلے خود کرنے کی جڑت ہے ملازمت کے ساتھ تعلیم کے ساتھ ایک سروے کے مطابق اگر جب پوچھا گیا کہ کتنے لوگ خواتین کی پڑھائی تعلیم اور ملازمت کے حامی ہیں تو 80 فیصد سے اوپر لوگوں نے کہا کہ ہم حامی ہیں مگر جب اسی سوال کو موڑ کے پوچھا گیا کہ کتنے لوگ یہ سامجھتے ہیں کہ خواتین کو اجازت لینی چاہیے اپنی تعلیم ملازمت کے لیے تو اسی سے زیادہ فیصد نے یہ کہا کہ ہاں ان کو اجازت لینی چاہیے جس کی وجہ سے پھر خواتین نکل کے باہر نہیں آتی اور جب آتی ہیں جب ان کے ساتھ مختلف گھر میں بھی اور باہر بھی تشدد ہوتا ہے تو وہ پھر رپورٹ نہیں کرتی کیونکہ وہ ڈرتی ہیں آپ نے بات کی کہ وائلنس ہوتی ہے گھریلو تشدد ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے وہ ابھی بھی ہے حالانکہ قوانین بن چکے ہوئے ہیں ہر صوبے میں گھریلو تشدد کے خلاف قانون بن چکا ہوا ہے مگر بلکل رپورٹ نہیں ہوتی کیونکہ اس کے ساتھ ایک پورے کا پورا جڑت ہوتی ہے ایک انفرسٹرکچر کی یعنی کہ ایسے شیلٹرز ہوں جہاں پہ خواتین جا سکیں سٹیٹ سپورٹ ہو ان کو پورا کے پوری سپورٹ ہو کیونکہ ابھی بھی اگر ایک عورت تشدد کو رپورٹ کرتی ہے تو سب سے پہلے اس کو طلاق کا تھریٹ دیا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ خواتین کام کرنے کے لیے نکلتی ہیں تو حریسمنٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو آپ نے بھی 145 نمبر میں پاکستان کا عدد دیا وہ میرے خیال سے اس وجہ سے ہے کہ خواتین ایکنومکلی یا معاشی طور پر نہیں ہیں سٹرونگ نہیں اور وہ عدد جو ہے وہ یہاں سے آتا ہے کہ خواتین جب معاشی طور پر استحقام کے لیے نکلتی ہیں یا اپنا دیکھیں وراثت کا حق لینے کے لیے جاتی ہیں تو ان کو یہ نہیں دیا جاتا ان چیزوں کو میں صرف یہ آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان چیزوں کو کرٹیل کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے ادارے بنا دیئے گئے ہوئے ہیں قوانین آ چکے ہوئے ہیں اب میرے خیال سے خواتین کو بھی حمد کرنے کی ضرورت ہے وہ باہر نکل کے آئیں میں ان کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ ان کے ساتھ بہت ہی ایک حساس طریقے سے ٹریٹمنٹ ہوگی اور تیز در ان کو انصاف ملے گا اور بغیر کسی حرچے کے انصاف ملے گا بہت اچھی بات ہے فوزی صاحبہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی خاتون حرسمنٹ کا شکار ہیں وائلنس کا شکار ہیں یا ان کو ایکس وائزی اور بھی بہت سارے مسائل ہیں تو کس طرح سے وہ فوسپا سے کانٹاک کر سکتی ہیں دیکھیں اگر تو تشہدد جو ہے جنسی تشہدد ہے تو پھر تو وان فائیو کو کال کرنا چاہیے پولیس کو کال کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک کرمینل افنس ہے اور اس کی کاغنسن صرف پولیس ہی لے سکتی ہے اگر پام کی جگہ پہ حراسیت ہے تو وہ پھر فوسپا کو کانٹاک کریں گے اس کے لئے ہماری ہیلپ لائن ہے اور وہ بڑی آسان ہے 0344 367 367 پر کال کر دیں یا پھر اس پہ میسیج بھیج دیں یا ہماری ویب سائٹ پہ اگر اس پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ شکایت کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے اردو میں انگریزی میں رومن اردو میں جس طرح مرضی لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ان کو بلا کے اور ان کو مزید گائیڈ کر دیں گے اگر کام کے بجائے سڑکوں پہ یا کسی پبلک پلیس پہ حراسمنٹ ہوتی ہے اس کی کاغنسنس بھی پولیس لیتی ہے کیونکہ تازیرات پاکستان کا سیکشن 509 کلیرلی ریلیف دیتا ہے تو اس سلسلے میں 15 پہ کال کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اگر سڑک پہ حراسمنٹ ہوئی ہے مگر انڈر لائن بات یہ ہے کہ خاموش نہیں رہنا چاہیے اور اپنے حق کے لیے نہ صرف آواز اٹھانی چاہیے بلکہ اگر آپ کے اردگرد بھی حراسمنٹ ہو رہی ہے کسی کی تو اس پہ آپ ان کو سپورٹ کریں نہ کہ ان کو یہ میسیج دیا جائے کہ نہیں باہر نکل کے کیوں آئی یا اس نے تو کپڑے غلط پہنے ہوئے تھے یا ہس کے بات کر رہی تھی ان روائیوں کو بھی کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضدورت ہے اچھا اب ایک تو اگر ہم نمبر چلا سکے ہیں اپنے مسیجی میں جو ہیلپ لائن نمبر ہے 0344 367 367 خاتون ہیں آپ اور اگر اس کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی پریشانی آ رہی ہے تو آپ فوز پا سے رابطہ کر سکتی ہیں ایک تو چیز یہ دوسری چیز یہ کہ بس فوزیہ آپ نے بہت اہم بات کی کہ تشدد کی بھی کارٹیگریز ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس ورک پلیس ہیرسمنٹ ہو رہی تو اس کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں اگر آپ کے فیزیکل وائلنس آپ پہ ہوا ہے تو آپ ون فائف پہ اطلاع کر سب سے پہلے آپ کو وہ کرنی سے کیونکہ کریمنل آفینس ہے ہماری خاتین کو یہی آگاہی بھی نہیں ہے اتنی بیسک آگاہی یہ تو ہم نے شہروں کی بات کر لی دے ہی خاتین کا تو ہم نے روح نہیں کیا تو کیا وفاقی محتصف برائے جو آپ کا ادارہ ہے فوسپا رورل ایریاز میں اس طرح کی ٹریننگ کا آپ لوگ احتمام کرتے تاکہ ان خاتین تک بھی یہ آگاہی پہنچائی جائے ہمارا مینڈیٹ کیونکہ جائے کار پر یا ملازمت کی جگہ پر ہرائیسمنٹ ہے تو ہم اس کے لیے چاہے وہ رورل علاقوں میں جائے ملازمت ہو چاہے ابن ہو ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے دو طریقے کار ہیں ایک تو ہم یونیورسٹیوں میں کالجوں میں کام کی جگہ پہ ہر جگہ جاتے ہیں مگر بڑی جگہ پہ جاتے ہیں کیونکہ ملازمت زیادہ در جو فارمل ملازمت ہے وہ خواتین بڑے شہروں میں ہی کر رہی ہوتی ہیں مگر جو رورل خواتین کو یا اور پسماندہ علاقوں میں جو خواتین ہیں ان کو پہنچنے کے لیے سوشل میڈیا کا اور کنونشنل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کا پروگرام بھی سوشل میڈیا پہ چاہے فیس بک ہو چاہے واتس اپ چاہے انسٹیگرام ہو یا باقی کے جتنے بھی میڈیمز ہیں اس پہ ہماری پریزنس بہت زیادہ ہے کیونکہ آج کل میرے خیال سے بہترین طریقہ یہی ہے پہنچنے کا لوگ اور موسٹ افیکٹیو اور کانسٹ افیشن حال ہی میں پی ٹی اے نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ان کے جو آگے ٹیلی کام کمپنیز ہیں انہوں نے میسیجز بھیجے اور ایک ٹیلکو نے جب میسیج بھیجے ایس ایم ایس بھیجے ہمارے نمبر کے ساتھ کانٹیکٹ انفرمیشن کے ساتھ تو اس کے نتیجے میں ہماری شکایتوں کی جو شرائع وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تو اس طرح کا جو تعاون ہے وہ بھی عورتوں تک پہنچنے میں چاہے وہ دور ہوں یا پاس ہوں بہت مدد کرتا ہے فوسیہ صاحبہ میں بات کرنا چاہوں گی ورک پلیس ہرسمنٹ کے اوپر ہر دن خواتین جو ہیں وہ اپنی اپنی جہاں پہ بھی وہ کام کر رہی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ ہمیں سننے کو ملتا ہے بہت ساری خواتین تو عزت کی خاطری خاموش رہتی ہیں کہ وہ یہ بات آگے نہ جائے میری جوب پر نہ بات آجائے مجھے جوب سے نہ نکال دیا جائے میرے گھر والے کیا کہیں گے لیکن کام کے جگہ پر بہت ساری خواتین ہیں جو حراس ہو رہی ہیں میں جاننا چاہوں گی کہ اس کے لیے آپ لوگ کیا اس طرح کا کوئی law پاس ہوا ہے کوئی چیز ایسی جس کے اوپر implement ہوا ہو اور ورک پلیس ہرسمنٹ کو بالکل ختم کر دیا جائے دیکھئے دو ہزار دس میں پاکستان نے قانون بنایا اور ایک بہت موثر قانون بنایا ہے جس کے تحت ہرسمنٹ کا complete صدباب ہو سکتا ہے آسان سا طریقہ ہے کہ اگر ایک عورت کہتی یا مرد کوئی بھی ہرسمنٹ کا قانون مرد عورت ٹرانس جنڈر تمام کمیونٹیز کے لیے اگر کوئی آکے کہتا ہے کہ میرا یا جنسی بنیاد پہ یا سنفی بنیاد پہ استحصال ہوا ہے یا ہرسمنٹ یا ڈسکرمنیشن ہوئی ہے تو وہ ایک سادی سی درخواست ہمیں دیتے ہیں شکایت دیتے ہیں پھر طریقہ کار یہ ہے کہ دوسری پارٹی کو بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے خلاف چارجز آئیں اپنے آپ کو defend کریں اگر ثابت ہو جائے کہ ہرسمنٹ ہوئی ہے یا ڈسکرمنیشن ہوئی ہے یعنی کہ ایک عورت کو عورت ہونے کے ناتے تانے دینا یا اس کو ترقی نہ دینا یا اس کو ملازمت نہ دینا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ خواتین کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم یہاں پہ ملازمت کے لیے آ رہی ہو تو جو ویزبل ٹائپ کے ہیں ریسپشنس ٹائپ کی جگہیں ادھر ہی رکھا جائے گا یا ان سے پھر ایک توقع ہوتی ہے کہ وہ کلائنٹ کے ساتھ بھی جائیں گی اور اس طرح سے اگر اس طرح کی کوئی harassment یا discrimination ہو تو وہ جب آکے شکایت کرتے ہیں اور جب ساری بات سن لی جاتی ہے پروو ہو جاتا ہے کہ harassment ہوئی ہے تو سزائیں ہیں اور سزائیں جو ہیں minor بھی ہیں اور major بھی ہیں جو minor penalties ہیں اس میں fine کے علاوہ censure کرنا یا demotion کرنا یعنی کہ عوضے کو کم کر دینا وہ minor penalties میں ہیں جبکہ major penalties میں نوکری سے برخواست کرنا اور نہ صرف برخواست کرنا بلکہ ایک اور جو dismissal from service ہے وہ ایک ایسی شک ہے جس کے تحت دوبارہ کبھی بھی پبلک سیکٹر میں اس کو نوکری نہیں ملتا جس نے harassment کی ہے حالی میں شاید آپ نے ہماری دو ججمنٹس دیکھی ہوں جس میں ایک میں ایک یونیورسٹی پروفیسر نے ایک جونئر ٹیچر کو حراث کیا جس کے نتیجے میں ہم نے نہ صرف ان کو removal from service یعنی نوکری سے برخواست بلکہ ساتھ دس لاکھ روپیہ جرمان ہے جس میں سے آٹھ لاکھ وہ خاتون جو متاثرہ خاتون ہیں ان کو اور دو لاکھ حکومت اسی طریقے سے اگر ہم implementation کرتے جائیں تو ہم اس پر کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ فوریو ٹائم اور امید کرتے ہیں کہ لوگوں کے اعتماد ہیں اور ہماری یہ جو ادنا سی کوشش ہے لوگوں تک پہنچے چاہے وہ خاتون کوئی کھیت میں کام کر رہی ہو وہ کسی دفتر میں کام کر رہی ہو اگر آپ کو کوئی اونچی نیچی اونٹ پٹان قسم کی چیز کہے تو خاموش نہیں رہیے کیونکہ آپ بھی اتنی ہی برابر کی انسان ہیں جتنا کہ ایک مرد ہے fight against the patriarchy fight against the violence and fight against the harassment please